ہلو میں ہوں نتن ویلکم ٹو مائی چینل خوش ٹائم پہلے میرے بال گرنے شروع ہو گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے ٹیزر ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اس کے بعد میں کہا تھا ڈاکٹر نوو وکرم کامبوج جو کی ہیں چندگڑ سے ان کے کلینک میں جو کی ہے نیو گرافٹ کے نام سے اور وہاں پہ میں نے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا یہ ہوا تھا 16 اکٹوبر 2020 کو اور آج قریب قریب چار مہینے بعد میں اپنی کنڈیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیسی میری ہیئر کی گروتھ ہے اور مجھے جو ریزلٹ ملے وہ بہت سیٹس فیکٹری تھے میں بہت خوش ہوں اپنے ریزلٹ سے جیسے گروتھ میرے بالوں میں ابھی آ رہی ہے میں کسی ٹائپ کی کوئی شکایت نہیں کروں گا اپنا جو سرجری کا میں ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں اس میں بھی میرے کو نا کے برابر پہن ہوئی تھی ایسا کچھ لگا ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی بڑا پینفل پروسیزر دیکھا ہے یا مجھے بہت زیادہ پین ہوئی ہے کچھ ایسا نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے پہلے سے ہی کئی لوگوں سے سونا تھا کہ یہ ایک پینفل پروسیزر ہے بٹ کیونکہ مجھے بال کروانے تھے ہیر ٹرانسپلانٹ کروانا تھا تو اس کے لیے میں آلریڈی تیار تھا میںٹلی اس چیز کے لیے پرپیرڈ تھا کہ درد ہوگی تو میں جھلوں گا شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے مجھے پین کا احساس دی گا کیونکہ جتنا پین میں نے سوچا تھا اتنا پین میں کو ہوا نہیں ڈاکٹر نام وکرم کا جو کہہ لیجے ان کا ہاتھ بہت ساف ہے بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کب میرا سارا سرجری کا پروسیس ختم ہو گیا میں جو سب سے زیادہ دکت میرے کو آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو آفٹر سرجری جو دو تین دن بیٹھ کے سونا پڑتا ہے کیونکہ میں ایک جم سے جڑا ہوا بندہ ہوں فٹنس لائن کا انسان ہوں تو مسل کو جو پروپر ایک ریلیکس چاہیے ہوتا ہے وہ لیٹ کے ہی بلتا ہے میں کیا کسی اور فیلڈ کا بھی کوئی انسان ہوگا تو اس کو بھی جو لیٹ کے جو نیند آتی ہے جو کمفرٹ ملتا ہے وہ بینہ لیٹے بیٹھ کے سونے میں نہیں آسکتا بس یہی پورے اس دوران جو میرے کو پرولم ہوئی تھی پہلے تین دن میں اس کے علاوہ میں ایسی کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ہے میرے پاس بتانے کو کہ میرے کو فلا فلا کوئی پین ہوئی تھی تو یہ سارا پروسس آپ کے سامنے میں نے بتایا آپ کو کس طریقے سے ہوا تھا اور باقی ڈاکٹر وکرم کے چینل پر ان کا ویڈیو آئے گا جس میں وہ پورا دکھائیں گے جرنی کس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ ٹرانس پلانٹ کی جو پورا پروسس تھا جس دن آپریشن ہوا تھا اس دن سے لے کے اور آج تک کا وہ سارا ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے اور باڈی بیلنگ فیلڈ میں ہیر ٹرانس پلانٹ سیکسس فل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کے بارے میں ساری نولیج آپ کو ڈاکٹر وکرم دیں گے اپنے چینل پر تو اب آپ کو میں اپنا دکھانا چاہوں گا کہ میرا ریزلٹ کیسا آیا ہے اگر آپ دیکھیں زوم کر کے کیونکہ میرے کو سائیڈ سے جو ہیر ہے وہ شورٹ رکھنے کی عادت ہے تو میں ہیر کٹ کراتا رہتا ہوں پیچھے سے بھی آپ دیکھیں بس یہ والا پیچ جہاں سے گرافٹس نکالے گئے تھے وہاں پہ تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے جب بال چھوٹے ہوتے ہیں تو جب بال بڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے تو یہ چیز ہے اب جیسے کی اوپر کے جو یہاں پہ میرے جو گرافٹ لگائے گئے ہیں وہ جب اور ان کی گروہ ہو جائے گی تھوڑے اور بڑے ہو جائیں گے بال تو میں پھر سائیڈوں میں بھی اتنے ہلکے بال نہیں رکھوں گا تھوڑے سے بڑے کر لوگا تو جو ابھی آپ کو پیچھے کی طرف شاید دکھائی دیا ہو کچھ پیچ سا وہ بھی دکھنا بند ہو جائے گا اور ایسا میں نے خود دیکھا ہے میرے فیملی میں سب لوگ بتاتے ہیں میرے جم میں جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب بال آپ کے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پیچھے سے کچھ گرافٹس نکالے گئے تھے اور تھوڑے بہت گرافٹس نہیں نکالے گئے تھے اراؤنڈ 4500-5000 گرافٹس ڈکٹ ساپ نے نکالے تھے اور اتنے گرافٹس نکالے کے بعد جود بھی جب بال تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے بالکل پتہ نہیں چلتا ہے اور آگے تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ کیسی گروہ ہے اور یہ ایک یا دو مہینے کے بعد اور اچھی گروہ ہو جائے گی کیونکہ ابھی اپنی انیشل سٹیج پہ مہنوال ابھی پہلی بار بڑھ رہے ہیں نئی جگہ پہ لگنے کے بعد تو اگلے دو مہینے کے بعد میں پھر آپ کے سامنے آؤں گا اپنے ہیر کی گروہ دکھانے کے لیے اور تاکہ آپ لوگوں کو بھی اگر ہیر ٹرانسپرانٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیری ہو تو ڈاکٹر وکرم کے چینل پہ آ کے پوچھ سکتے ہیں یا میرے تھرو میں آپ کے جو کوششنز ہیں وہ ان کو کنوے کر دوں گا کہیں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کریے گا جن کو ہیر لاؤس کی پرولم ہو رہی ہے اور چینل کو سبسرائب کر دیجئے گا آپ کا بہت بہت دھنیباد ملتا ہوں جلدی دوبارہ سے ایک دوسرے ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائے ٹیک کیر جہند